نمازکار دوستو میرا نام ہے لیلیت کمار دوستو دیبکا پادوکون کا ڈرکس میں نام آیا ہے اس کے بعد اب دیا مرزا کا بھی نام اب ڈرکس کے معاملے میں آ چکا ہے لیکن دوستو دیا مرزا نے کل ٹویٹ کر کے کہا کہ میں نے کبھی ڈرکس نہیں لیا ہے اور میرا جو ڈرکس کے بیچ میں میرا نام آ رہا ہے یہ فرجی ہے یہ فیک ہے یہ جھوٹا ہے یعنی کہ میرا ڈرکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا نام اس میں یوں ہی گھسیٹا جا رہا ہے اب دوستو کیا سچے کیا جھوٹ ہے وہ تو آگے جا کر ہم سبی کو پتا چل ہی جائے گا وہیں دوستو دیبکا پادوکون نے ایک بار بھی کچھ ٹویٹ نہیں کیا کچھ پوشٹ نہیں کیا نہ اس کے بارے میں اس نے بولا کہ اس نے کبھی ڈرکس لیا ہے یا نہیں لیا اس کے بارے میں اس نے ایک بار بھی کچھ بھی نہیں کہا اور وہ کہتی بھی کیسے کیونکہ کرن جہور کی جو پارٹی والا ویڈیو تھا وہاں پر ساپ ساپ دیکھ رہا تھا کہ دیبکا پادوکون وہاں پر کھڑی ہے اور وہ سبھی لوگ جتنے بھی پارٹی کے ویڈیو میں تھے سبھی لوگ ڈرکس لے رہے تھے تو دیبکا پادوکون ڈرکس لیتی ہے یہ تو بات فائنال ہے لیکن دیا مرزا ڈرکس لیتی ہے یا نہیں لیتی ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں آیا ہے واہ دوستو کل روینا ٹنڈن کا ایک بہت ہی بڑا ٹویٹ آیا ہے حالانکہ روینا ٹنڈن ابھی تک سوشانت یا دیسا یا پھر یہ نارکوٹیک ڈپارٹمنٹ یعنی کی انسوی کے معاملے میں کچھ بھی نہیں بولی تھی لیکن کل روینا ٹنڈن نے ایک ایسا ٹویٹ کیا جس کے بعد کافی لوگ روینا ٹنڈن کے اور فینس ہو چکے ہیں ذرا سل دوستو کل روینا ٹنڈن نے کہا کہ ابھی جو صفائی کا بیان چل رہا ہے جس طرح سے بولی وڈ میں ڈرکس والوں کا صفائیہ ہو رہا ہے یہ اچھا سمہ ہے بولی وڈ کو صاف کرنے کا بولی وڈ کی گندگی کو صاف کرنے کا آنے والی جنریشن کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے تو اس طرح کی بات ہے کل دوستو روینا ٹنڈن نے اپنے ٹویٹس میں کہا تھا تو دوستو کل جو روینا ٹنڈن نے کہا جو ٹویٹ کر کے کہا وہ بہت ہی بڑی بات ہے اور ہمارے حساب سے جو لوگ ڈرکس نہیں لیتے ہیں جو لوگ محنت کا کماتے ہیں محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں ان لوگ کو یہاں پر آگے آنا چاہیے اور بولی وڈ میں جو بھی گندگی ہے جو ڈرکس لیتے ہیں ان سبی کو صفائیہ کرنا چاہیے وہی دوستو اگر ہم لوگ بات کریں ریہا چکروتی کے بارے میں تو دوستو کل ریہا چکروتی کے وکیل نے کوٹ میں اس کی بیل یاچی کا دائر کرائی تھی لیکن دوستو کل ہی ان کی یاچی کا خارج ہو گئی اور ریہا چکروتی کو پھر سے ابھی جیل میں ہی رہنا پڑے گا جیہاں دوستو اب ریہا چکروتی کو اب 6 اکٹوبر تک جیل میں ہی رہنا پڑے گا اب دوستو ہم لوگ بات کرتے ہیں کواں کمپنی کے بارے میں جیہاں دوستو کواں کمپنی جس کا سائد آپ لوگوں نے نام نہیں سنا ہوگا یہ دوستو بولی وڈ کے ایک talent management company ہے یہ کمپنی دوستو جو بڑے بڑے ad ہوتی ہے جو advertisement ہوتی ہے ان کو سنبھالتی ہے اور کونسے star کو کونسے actress کو کونسا ad دینا ہے اس کے بارے وہاں پر discuss ہوتی ہے ان کے پاس بڑے بڑے advertise والے آتے ان سے contact کرتے ہیں اور دوستو خبر یہ بھی آ رہی کہ یہ کواں کمپنی کس celebrity کی party میں کونسی party میں کونسے لوگ جائیں گے وہاں پر کونسا drugs استعمال ہوگا یہ ساری چیزوں کا management یہ کواں کمپنی ہی کرتی تھی اب دوستو یہاں پر بڑی بات نکل کہ یہ آ رہی ہے کہ یہ کواں کمپنی کے مالک سلمان خان ہے جی ہاں دوستو ایسی باتیں نکل کے آ رہی ہیں کہ یہ کواں کمپنی کے مالک سلمان خان ہے اور سلمان خان ہی اس کو چلاتے ہیں تو یہ دوستو بہت ہی بڑی بات ہے کہ اس طرح کے مطلب کام دندے ہوتے ہیں کس کو ایڈ دینی ہیں کس کی party میں کتنا drugs بھیجنا ہے کس سیلیبریٹی کو کس پارٹی میں بھیجنا ہے یہ سارا management یہ کمپنی کرتی ہے اور اس کے honor سلمان خان ہے تو دوستو اب نسی بی نے اس کواں کمپنی کے اوپر بھی action لیا ہے اور اس کے بارے میں بھی جانچ پرتال کر رہی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی میرے پاس جو بھی information تھی میں نے آپ سبی کو بتا دی اب دوستو آپ لوگ دیا مرزا کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو روینا تنڈن کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو دیپکا پادکونڈ سلمان خان اور اس کواں کمپنی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو جو بھی آپ لوگ کی opinion ہو جو بھی آپ لوگ کی رائے ہو ہمیں comments کر کے جرور بتائیں اور ایسے دوستو ویڈیوٹس کی updates کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو subscribe کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں